چیف سیکرٹری سومش کمار نے گروپ ون کے امتحانات کے انخواد کی تیاریوں کا جائزہ لیا سی ایس نے تلنگانا سٹیٹ پابلک سرویس کمیشن چیرمن ڈاکٹر بی جناردھن رڈی ڈی جی پی مہندر رڈی زیلا کلیکٹرز پولیس کمیشنرز اور سپریٹنڈنٹس کے ہمراہ ٹیلی کانفرنس کی اور سولہ اکتبر کا منقل گروپ ون کے پریلی منہری امتحان کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا آپ کا بتا دیں کہ ریاست دھر میں ایک ہزار انیس مراکس پر امتحان ہوگا جس میں تین لاکھ سے زائد امیدوار شرکت کریں گے سومش کمار نے کلیکٹرز کو امتحان کے آسانی سے انخواد کے لیے وسیطر انتظامات کرنے کے لیے کہا ہے اور محکمہ پولیس کے تاؤن سے سٹرونگ روم کی نشاندہی کرنے کی ہدایت بھی دی ہے تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ اجلاس کرنے اور امتحانی مراکس پر پینے کا پانی ساف سفائی وغیرہ تمام انتظامات مکمل کرنے کی کلیکٹرز کو ہدایت چاری کی گئی ہے سی ایس نے پہلی بار امتحان لکھنے والے امیدواروں کو بائیومیٹرک پیچر کے بارے میں واقع کروانے اور طلبہ کو مخرار وقت سے پہلے امتحان گاہ پہنچنے کے لیے پابند کرنے کے لیے کہا ہے اول انڈیا ملی سے اتحاد المسلمین کے فلو لیڈر اکبر اودین اویسی نے ہیدراباد میٹر ریل کے ام ڈی این وی ایس ریلی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں کی آداشت پیش کی ہے چندران گھٹا رکنے اسمبلی نے املی بان باسٹیشن سے فلک نماتک اول سٹی میٹرو کوریڈور کی تعمیر شروع کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے بتایا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی موسر نمائندگی پر حکومت تلنگانہ نے پرانے شہر میں میٹرو ٹرین خدمات کا آغاز کرنے کے لیے پانچ سو کروڑ روپیے کے فنڈ سے مختص کی ہیں ان کا کہنا ہے کہ مجلس نے ریاستی حکومت سے میٹرو ریل پروجیکٹ کی تکمیلی کے لیے ٹائم لائن وہ خرار کرنے کی بھی درخواست کی ہے اکبر اودین اویسی نے این وی ایس ریڈی پر زور دیا ہے کہ وہ جلد از جلد اول سٹی میں میٹرو کوریڈور کی تعمیر کا آغاز کرنے کو یخینی بنائے تلنگانہ کے وزیر انفرمیشن ٹکنالوجی کے تارک رامہ راؤ کا کہنا ہے کہ ملک کی کوئی خومی زبان نہیں ہے ہندی زبان دیگر سرکاری زبانوں میں سے ایک ہے کیٹی آر نے الزام لگایا کہ انڈی اے حکومت آئی آئی ٹی اور مرکزی حکومت کی جانب سے بھڑکیوں کے لیے ہندی زبان کو لازمی خرار دے کر وفاقیت کی روح کو کمزور کر رہی ہے سماجی رابطے کی ویب سائی ٹویٹر پر کیٹی آر نے لکھا ہے کہ لوگوں کو اپنی زبان چننے کا حق حاصل ہونا چاہیے آئیے ہندی زبان کو زبردستی نفاس کرنے کی مخالفت کریں آپ کو بتا دیں کہ ورکزی وزیر داخلہ امیشا کی زیر خیادت پارلیمانی کمیٹی نے تجویز پیش کی ہے کہ آئی آئی ٹی آئی ایم ایس اور ایمس غیر تقنیقی اداروں نو دیا وی تیالوں میں صرف ہندی میڈیم لاغو کیا جائے تجویز یہ بھی ہے کہ انگریزی میڈیم کو صرف چند علاقوں میں جاری رکھا جائے جہاں اسے لازمی سمجھا جاتا ہے ای ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر اپنے شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ان سے بادی آئے کہ ہندی زبان کا زبردستی نفاس ملک کے آئین اور دستور کی خلاف ورزی کے مترادف ہے اور اس کے سنگی نتائج برامت ہو سکتے ہیں بنجارہ ہلز پولیس حدود میں ایک کار سے پولیس نے بارہ کروڑ روپیے ضبط کر لیے ہیں تفصیلات کے مطابق ویزون ٹاسپوس اور بنجارہ ہلز پولیس نے ایک موصول آئی طلاح پر کاروائی کرتے ہوئے روڈ نمبر بارہ پر ایک کار کو روپ کر تلاشی لی تلاش کے دوران کار میں نغد رخم پائی گئی کار میں سوار افراد سے جب پولیس نے رخم سے مطالح دستاویزات طلب کیے تو وہ دستاویزات پیش نہیں کر سکے جس کے بعد ٹاسپوسٹ ٹیم نے رخم ضبط کر لی اور رخم سمیت ان افراد کو مزید تحقیقات کے لیے بنجارہ ہلز پولیس کے حوالے کر دیا پولیس نے ایک مخدمہ دش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے تلنگانہ کے وزیر سینماٹو گرافی طلاح ثانی سرید واس یادوں نے منبورہ زمن انتخاب میں ٹی آئیس پارٹی کے امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے منبورہ کے نام پلی منڈل میں پارٹی کارگنان سے خطاب کرتے ہوئے تلہ ثانی نے کہا ہے کہ نل گنڈازلے کی عوام کو فلورائٹ سے نجا دلانے کا سہرہ ٹی آئیس حکومت کے سر جاتا ہے کیونکہ ماضی کی حکومتوں نے فلورائٹ کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی اخدامات نہیں کیے تھے تاہم تلنگانہ ریاست کے خیام اور پھر ٹی آئیس پارٹی کے برسر اقتدار آنے پر چیف منسٹر کیس یاد نے جنگی خطوط پر فلورین کا مسئلہ مستقل طور پر حل کیا ہے منبورہ بیجی پی امیدوار کومٹی رڈی راج گوپال رڈی کو اپنی تنخید کا نشانہ بناتے ہوئے تلہ سانی نے کہا کہ ایک شخص کے مفاد کے لیے زمنی انتخاب منعقد ہو رہا ہے جسے ایمیلے منتخب ہوئے چار سال گزرنے کے بعد حلقے کی طرح ہی یاد آئی ریاستی وزیر نے کہا ہے کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی ذمہ داری بھول کر وہ ٹھیکوں پر توجہ دے رہے ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے مسلسل کام کر رہی ٹی آئیس پارٹی کے ساتھ تاؤن کرنے اور انتخاب میں ٹی آئیس کی جیت کو یقینی بنانے پر تلہ سانی نے زور دیا ہے موسیقی 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 کنگرس ایسی جیوین ریڈی نے اتجاج وی آر ایس کے مسائل فوری حل کرنے کی زورت پر زور دیا ہے اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر پرس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایم ایل سی نے کہا ہے کہ حکومت نے وی آر ایس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوئی پہل نہیں کی ہے اور ریونیو ایمپلائیس اسوسیشن بھی کوئی جواب نہیں دے رہی ہیں بیاریس کے احتجاج کی تائید کرتے ہوئے جیون رڈی نے کہا کہ حکومت کو بیاریس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جبکہ وہ عوام اور حکومت دونوں کے لیے اہم ہیں بیجے پی رہنما وہ منوگڑا امیدوار کومٹی رڈی راجگوپال رڈی پر ناراض کی جگہ آتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ منوگڑا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کومٹی رڈی راجگوپال رڈی نے کئی مواقعوں کو نظر انداز کیا شیونہ گڑیم کے کسانوں کے لیے کبھی دھرنا تک نہیں دیا اور نہ ہی معمیزوں کے لیے بھوکھر تال کرنے والوں کا ساتھ دیا ٹی پی سی سی خائد نے کہا ہے کہ منوگڑا زیبنی انتخاب کانگرس پارٹی اور عوام کی عزت نفس کا معاملہ ہے انتخابات کے پیش نظر رخم کی تخصیم پر نکتہ چینی کرتے ہوئے جیون رڈی نے کہا کہ بی جے پی اور ٹی آر ایس دس ہزار روپیے دینے کیلئے تیار ہیں لیکن ووٹرز اخل مند ہیں سن 1996 میں ہوئی زیبنی انتخاب کا ذکر کرتے ہوئے کانگرس امیدوار کا کہنا تھا کہ انہوں نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی اور تمام آزمائشوں کے باوجود ان کی جیت ہوئی تھی کانگرس امیدوار کی حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی جیون رڈی نے عوام سے خواہش کی ہے یہ ویلیج ریوینیو آسسٹنٹ جو ہے گئی سے دو مہینے سے ہے جو ان لوگوں کی پیسکیل ریگلریزیشن کے بارے میں یہ پیسکیل ریگلریزیشن کے بارے میں خود چیف فنسٹر صاحب جو ہے سپٹمبر 2020 میں اسیمبلی میں اعلان کرے وی آر ایس کو جو ہے جو وی آر وہ سسٹم نکال دے رہے اب وی آر ایس اس سے کوئی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسکیل دیکھر جو وی آر وہ کھالی ہوا از دور سے پڑھتا ہے وہ درجہ تک آپ کو لے جاؤں گا بلکے بولے سا اب وہ وی آر وہ ڈیمینڈ سے فلفل کرنے کے ہوتے جو سٹرائک کر رہے کھل جو ہے یہاں پہ اندرہ پارک جو درنا کے ہوتا ہے تھا پورا جنانے کو بھی نئی دیکھتے ہوئے جو لاتی چارج کر کے عریص کر کے رات میں بارہ بجے تک سٹیشن میں رکھے میں اس کو جو ہے مسلمت کر رہا ہوں یہ حکمت جو ہے یہ وی آر وہ اس کا ڈیمینڈ سے جتے جلدی ہو سکے تو اس کو سالو کر کے ان لوگوں کو پیسکیلز دینا اور ان لوگوں کی دیگر مسائلت بھی حل کرنا بلکے ڈیمینڈ کرنا انسٹیوٹ آف انکلوسیو گورننس کے زیر احتمام لیڈرشپ ٹیننگ کلاسز کا عثمانیہ یونیورسٹی کے فاصلاتی تعلیمی مرکز میں آغاز ہوا ہے مرکزی وزیر برائے سیاہ جی کشن رڈی نے ان تربیتی کلاسوں کے افتتاح پرگرام میں بطور مہمانیں خصوصی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کشن رڈی نے بتایا کہ انسٹیوٹ آف انکلوسیو گورننس ایک پولیسی آرگنائسیشن ہے جو ہندوستان بھر میں نوجوانوں کے لیے لیڈرشپ ٹیننگ پرگرام کا انہخات کرے گی ان کا کہنا ہے کہ پانچ روزہ تربیتی پرگرام نوجوانوں کو سماج کی خیادت کے لیے کارامد ثابت ہوگا مرکزی وزیر نے وزید بتایا کہ تلنگانہ اور آنگر پردیش کے نوجوانوں کے لیے لیڈرشپ کلاسز کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں گوشہ محل رکنے اسمبلی راجہ سنگھ پر آئے پی ڈی ایکٹ کو منصوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لوٹ سماج نے آج احتجاج درش کروایا دھول پیٹ علاقے میں منگل ہارٹ اور گوشہ محل کے تقریباً ایک سو پچاس سے زائد راجہ سنگھ کے حامیوں نے احتجاجی دھرنے میں حصہ لیا اور حکومتی اخلاف مظاہرہ کیا احتجاجیوں نے پی ڈی ایکٹ کو منصوخ کرنے اور متنازع رکنے اسمبلی کو رہا کرنے کی مانگ کی ہے احتجاج کی اطلاع ملنے پر پولیس نے فوری وہاں پہنچ کر انہیں حراست میں لے لیا اور مختلف پولیس ٹیشنز کو منتخل کیا ہے کسی بھی ناخشگوار واقعے کو پیش آنے سے روکنے کے لیے ان علاقوں میں پولیس کی بھاری جمعیت کو تائنات کر دیا گیا ہے حلقہ اسمبلی اپل کے ایمیل اے بائی تی سباش رڈی کے ہاتھوں چرلہ پولی ڈیویجن کے تقریباً چار سو نئے آسرہ پینشن استفادہ کنیندگان میں آسرہ پینشن شناختی کارٹ کی تقسیم عمل میں آئی ہے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایمیل اے نے کہا کہ تلنگانہ حکومت وہ واحد حکومت ہے جو پسماندہ تبخات کے لوگوں کو تحفظ اور عزت نفس کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع فراہم کر رہی ہے سی ایم کیسی آر نے ضعیف اور معذور افراد کو پینشن دینے کے ساتھ ماریزوں اور بیوخواتین کو بھی پینشن فراہم کرنے کے اخدامات کیے ہیں اور اس طرح کی سکیم ملک میں کہیں اور موجود نہیں ہے ریاست میں نافذ کی گئی تمام طرف فلاحہ سکیمات کا ذکر کرتے ہوئے بی سباش رڈی نے کہا کہ تمام طبخات کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیسی آر کی جانب سے اخدامات کیے جا رہے ہیں اور ہزاروں لوگ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں اس پرگرام میں کابرا مینسپل سرکر کے ڈپٹی شنکر چرلہ پلی ڈیویجن کارپوریٹر بونتو سری دیوی سابح کارپوریٹر سنگی رڈی دھنپال رڈی ٹیاہ سینیا خائدین ڈیویجن صدر پارٹی کارپنان خواتین بہتی کرنے شرکت کی پدماوتی کولنی ایس ایس وی ریسیڈنس میں سڑک پر پچھلے پندرہ دنوں سے گندہ پانی بہرہا ہے جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے مخامی افراد نے بتایا کہ پدماوتی کولنی ایس ایس وی ریسیڈنس اور کے کے آر گوتم سکول کے درمیان سیوریش کا پانی پچھلے پندرہ دنوں سے سڑک پر بہرہا ہے گندگی اور کیچڑ کی وجہ سے سڑک سے گزرنا محال ہے راگی رو بشمول سکولی طلبہ اور والدین کو سخت مشکلات پیش آ رہی ہیں مخامی عوام کا مطالبہ ہے کہ جی ایچ ایم سی کاپرا سرکر ڈپٹی کمیشنر اور سیوریش بورڈ اس جانب جلد از جلد توجہ دے اور سڑک پر بہنے والے سیوریش پانی کو روکنے کے لیے اخدامات کو یخینی بنائیں آسف نگر ٹرافک پولیس کی جانب سے خصوصی مہم چلاتے ہوئے فٹ پات پر موجود ڈھیلا بندیوں ہوتلوں اور دکانات کو ہٹایا گیا ہے شرہدباد پولیس نے بے ہنگم ٹرافک پر خوابو پانے فٹ پات کو خابل استعمال بنانے کے لیے فٹ پات پر موجود ناجائز خبزوں کو برخواست کرنے کے لیے خصوصی مہم کا خاص کیا ہے جسے آپریشن روپ کا نام دیا ہے آپریشن روپ کے تحت آسف نگر ٹرافک پولیس حدود میں فٹ پات کی صاف صفائی ناجائز خبزوں کو برخواست کرنے کے لیے اختامات کیے گئے اور ہوتلز ٹھیلا بندیوں اور دکانات کو ہٹایا گیا ٹرافک سی آئی آسف نگر رام پرساد نے دکانداروں کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنا سامان فٹ پات پر نہ رکھیں ورنہ ان کے خلاف مخدمات درج کیے جائیں گے میلار دیف پولی پولیس حدود میں ایک خاتون نے خودکشی کر لی تفصیلات کے مطابق کنگز کورنی شاستی پرم کی رہنے والی فاطمہ سلطانہ نے مبینہ طور پر اندھن چھڑک کر خود کو آگ لگا لی جس کے سبب وہ جھلس گئی اور فوت ہو گئی بتایا گیا کہ خاتون نے یہ انتہائی اخدام افراد خاندان کی غیر موجودگی میں کیا اطلاع ملنے پر پولیس نے وہاں پہنچ کر ناش کو پوچ مارڈم کے لیے عثمانی اسپتال متقل کر دیا ہے اور مخدمات اج کرتے ہوئے تفتیش کر رہی ہے میر پیٹ پولیس ویشن حدود میں واقعے پوچمہ مہسمہ مندر میں سرخے کی واردات پیشائی سارخین نے بیس ہزار روپیے نخد رخم چوری کر لیے موصلہ اطلاعات کے مطابق بڑک پیٹ شریویں کٹ دری نواز کالنی میں واقعے پوچمہ مہسمہ مندر سے نامعلوم افراد نے مندر میں موجود ہنڈیاں توڑ کر نخد رخم چورالی مندر پجاری نے اس واقعے کی شکایت پولیس میں درچ کروائی ہے پولیس مخدمہ درچ کرتے ہوئے سارخین کی تلاش میں مصروح ہو چکی ہے سماج درپن کے زیر احتمام سلور جوگلی مزاہیہ مشاعرہ اور حاسیہ قوی سمیلن تیرہ اکتوبر کو رمین ربھارتی میں منقف کیا جا رہا ہے سماج درپن کے بانی وصدر شجاعت علی ریٹائیڈ آئی ایس نے میڈیا پنمائنوں سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بڑتی مہنگائی نفرت کشید کی اور ناسازگار حالات سے ذہنی طور پر پریشان افراد کے لیے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جانا ضروری ہے جہاں انہیں مسکراتیں خیخیں اور بے فکریاں ملیں اپنے موجودہ حالات سے بے فکر ہو کر وہ ایک نئی توانائی کے ساتھ زندگی کی نئی شروعات بھی کر سکیں شجاعت علی کا کہنا ہے کہ مزاہیہ مشاعرے ایسا ماحول فراہم کر سکتے ہیں اور سماج درپن گزشتہ پینتالیس سال سے زائد درسے سے یہ خدمات انجام دے رہا ہے پتیس برسوں سے مشاعروں کے ذریعے عدبی سخافتی ماحول فراہم کیا جا رہا ہے کل منعقید ہونے والے مزاہیہ مشاعرے میں اردو اور ہندی کے ممتاز مزاہیہ شورا اور کوئی حصہ لیں گے شایخین تنزو مزا کو اس مشاعرے میں داخلے کی عام اجازت حاصل رہے گی مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر 8008596890 پر ربط کرنے کی خواہش کی گئی ہے ترپن جو 1976 میں خواہم کیا گیا تھا اس کے بینر تلے تیرہ اکٹوبر کو سالہ ساتھ بجے شام ہیدر آباد کی شان رویند ربھارتی تھیٹر میں پچیس سالہ نا مزاہیہ مشاعرہ اور حاسیہ کا بھی سمیلن اردو اور ہندی کا ملاجلہ پروگرام منقض ہو رہا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہیدر آباد میں جو ہیدر آباد جو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ دلوں کی بستی ہے تو زندہ دلوں کی بستی کا جو ذوق ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس مشاعرے میں بیرون حیدر آباد سے بھی شورہ شریک ہو رہے ہیں مخامی شورہ کے علاوہ ہندی کے مشہور شورہ اس پروگرام میں حصہ لیں گے اور یہ جو مشاعرہ ہے یہ اوپن ٹو آل ہے ہم ہیدر آباد کے تمام شہریوں سے تمام عدب نواز دوستوں سے مزہ کے چاہنے والوں سے بڑی ہی پیار سے بڑے عدب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس پروگرام کا لطف لیں اور اپنے ارکان خاندان کے ساتھ اپنے پریواروں کے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہوں تاکہ ہیدر آباد کا جو مزہ کا جو سلسلہ ہے وہ برخرار رہ سکے ہم پھر ایک بار آپ سب سے گزارش کریں گے کہ آپ اس پروگرام میں شریک کریں گے دریاست آنر پردیش کے کرشنا زلے میں آٹیسی بس دیز رفتاری کے سبب حادثے کا شکار ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق کرشنا زلے کے پیدا پارولی منڈل میں آٹیسی بس کا ڈرائیور توازن کھو بیٹھا جس کے نتیجے میں بس کھیت میں جا گری حادثے کے وقت وہاں موجود افراد پوری حرکت میں آگئے اور انہوں نے بس میں سوار مسافرین کی مدد کرتے ہوئے انہیں بس سے باہر نکالا بتایا گیا کہ بس میں موجود تیس مسافر محفوظ ہیں مسکرہ بس بھی ماورم سے ویجی وارہ جا رہی تھی ریاست آنر پردیش کے زلے انہوں نے موسلا دھار بارش کے سبب آنے والے سیلاب میں کئی علاقے ڈوب گئے ہیں انہوں نے موسلا دھار بارش کے سبب آنے والے سیلاب میں اور نائیدی منکلہ مکمل طور پر ڈوبے ہوئے ہیں مخامی افراد مکانات میں پانی داخل ہو جانے اور برخی سربراہی منخطہ ہو جانے سے پریشان ہے انتظامیاں کی جانب سے رسکیو اور ریلیف کی کاروائیاں جاری ہیں محکم موسمیات نے آنر پردیش میں چار دنوں تک بارش کی پیش گوئی کی ہے اور حکام کو الٹ رہنے کا مشورہ بھی دیا ہے کیونکہ شدید بارشوں کے زیر اثر تالابوں اور نہروں کے لبریز ہونے کا خدشہ ہے عوام کو بارش کے دوران درختوں کے نیچے نہ کھڑے ہونے تالابوں نہروں اور نالوں کے خریب نہ جانے برخی خمبوں اور تالوں کو نہ چھونے کی ہدایت بھی دی گئی ہے